اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز میں ہوں مہرین خان آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر جسس ایجاز الحسن کی گھر پر فائرنگ چیف جسس ساکب نصار کہتے ہیں ماملے کا جائزہ لے رہے ہیں تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی جسس ایجاز الحسن کی گھر پر فائرنگ کا مقدمہ درج ادھر فائرنگ کا مقدمہ تھانا موڈل ٹاؤن میں درج اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفاع شامل واقعی کی تحقیقات کے لیے جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل ایڈیشنل آئی جے رو تاہر جے آئی ٹی کے سربراہ ہوں گے چیف جسس کے ہدایت پر سپریم کورٹ بار آج ہرتال کی کال واپس لے لی بار کانسل بھی ہرتال نہ کریں لوگ عدالتوں میں دور دور سے آتے ہیں وکلا کے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کے باعث لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا وکلا روٹین کے مطابق عدالتی کاروائی میں حصہ لیں سپریم کورٹ کا اعلامیاں جسٹس ایجاز الحسن کی گھر پر فائرنگ کا واقعہ قابل مزمت ہے آئی ایس پی آئی کا کہنا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ریاستی داروں کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے امن و امان اور استقام کو یقینی بنانے کے لیے کاوشیں جاری رکھی جائیں عبران خان کی جسٹس ایجاز الحسن کی رہائشگاہ پر فائرنگ کی شدید مزمت کہتے ہیں آل عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے سیسیلین مافی کے ہتکنڈے نہ قابلے قبول ہیں شیخ رشید بولے شریف ڈاکو نے انصاف کا مقابلہ گولیوں سے کرنا شروع کر دیا وزیر آزم شاہد خاکان عباسی آصف زرداری براول بھٹو اور عبدالقدوس بزنجو کی فائرنگ کی مزمت آیاز صادق اور خواجہ صادق رفیق کی جسٹس ایجاز الحسن کی گھر پر فائرنگ کی مزمت آیاز صادق کا کہنا تھا آل عدلیہ کی جج پر فائرنگ بہت افسوسناک ہے ہم بھی منتظر ہیں کہ فائرنگ کرنے والے کیفر کردار تک پہنچ جائیں صادق رفیق کا کہنا تھا کہ آج کا دن آل عدلیہ کے ساتھ اظہار ایک جیتی کا دن ہے امید ہے کہ ان سازشوں کو سیکیورٹی ایجنسیاں ضرور پکڑیں وزیراعظم شاید خاکان عباسی اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سعودی عرب پہنچ گئے وزیراعظم دفاع قرم دستقیر بھی ہمراہ وزیراعظم اور آرمی چیف گلٹ شلڈون کی اختتامی تقریب میں شریک ہوں گے کتنی پتنگیں کارچ ہوگے پتنگ بنانے کی فیکٹری ہمارے پاس ہے فاروق ستار کا جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب کہتے ہیں وفاداریاں زبردستی تبدیل کرانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے چیف جسس آرمی چیف نوٹس سے خالد مقبول صدیقی بولے ایم کیو ایم کے کاؤس سے ہٹانا قدداری ہوگی مل جل کر آگے بڑھیں گے تو کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا تقسیم درد تقسیم ہوتی متحدہ کو ایک اور دھچکا ایم کیو ایم کی رکنی سند اسمبلی سمیت افضل پی ایس پی میں شامل اس وقت امال نے فاروق ستار کی پریس کانفرنس کو راما قرار دیا کہتے ہیں فاروق ستار کے لیے پی ایس پی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیئے رسوائی فاروق ستار کا مقدر ہے تحریک انصاف نے مسلم لیگ کی ایک اور وکٹ گرا دی پشاور سے لیگی رکن سبائی اسمبلی ارباب وسیم پی ٹی آئے میں شامل ارباب وسیم نے شمولیت کا اعلان وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پر ویس خٹک سے ملاقات میں کیا اگوان سر زمین سے ایک بار پھر پاکستان میں جھاریت کرم ایجنسی سے اگوان سرحت سے ایف سی ایل کاروں پر فائرنگ دو ایل کار شہید پان سخمی ایف سی ایل کار پاک اگوان سرحت پر معمول کی نگرانی پر معمول تھے امن دشمنوں کی پھر کوئٹہ میں بدمنی پھلانے کی کوشش عیسہ نگری میں چرچ کی قریب فائرنگ دو افراد جا بہاگ دو سخمی ہسپتال منتقل کر دیئے گئے لوائیکین کا بروری روڈ پر لاش رکھ کر مظاہرہ ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ ٹیریک انصاف نے جنوبی پنجاب محاص کی حمایت کر دی پی ٹی آئے رہنما کہتے ہیں جنوبی پنجاب کو تشخص اور حق ملنا چاہیے نونلی کی حکومت نے جنوبی پنجاب کے لوگوں میں احساس محرومی پیدا کیا خسرو بختیار بولے ایک ہی ایجنڈا ہے جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے سی پیک دنیا بھر کے لیے گیمز چینجر ملکی تاریخ کا انتائی اہمیت کا حامل منصوبہ پاک چین اقتزادی راہداری منصوبہ سی پیک تکمیل کی جانب تیزی سے گامزان چاروں صوبوں میں بیس قسم کی سنتیں بنانے کی تجویز سی پیک 51 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا منصوبہ سندھ رینجرز کی تمام رینگز کی یونیفارم تبدیل کرنے کا فیصلہ ترجمان کے مطابق نئی یونیفارم کا پیٹرن 30 اپریل سے تمام رینگز پر لاغو ہوگا سندھ رینجرز نے نئی یونیفارم کی تصویر جاری کر دی کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ جاری کراچی میں لیفٹنن جنرل شاہد مرزا تقریب کے مہمانے خصوصی کور کمانڈر کراچی نے نمائیہ کر کردگی دکھانے والے ریکر ویڈز کو انعماد بھی دی نیپ لاہور میں چھپن کمپنیوں سے متعلق تحقیقات سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا ہوا وقت ختم متعلقہ کمپنیز نے عدالتی حکمات ہوا میں اڑا دیئے نیپ ذرائع کے مطابق سترہ کمپنیز نے تاہل ریکارڈ فرہام نہیں کیا دیگر کمپنیز کا بھی جزوی ریکارڈ موصول ہوا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے سولہ رکنی ٹیم کا اعلان سرفراز احمد قیادت کریں گے فواد عالم ایک بار پھر سیلیکٹرز کا اعتماد حاصل نہ کر سکے فخر زمان امام الحق فہیم اشرف شاداب خان سعد علی عثمان صلاح الدین شامل اور گرمی سے ستائے عوام کی دعائیں رنگ لے آئی بلوچستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش موسم خوشگوار ہو گیا اندہ چوبیس گھنٹوں میں فاتح سلام آباد بلائی پنجاب کشمیر میں بھی بارش کا امکان یو نیوز سے فلحال اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.unews.tv